افغانستان کے دارالحکومت کابل کے اندر ایک ڈیڈلی اٹیک ہوتا ہے اور اس کے بعد پچیس لوگ مارے جاتے ہیں یہ اٹیک گردوارے کے اندر ہوتا ہے سکھ کمیونٹی کو نشانہ بنایا جاتا ہے پچیس سے زائد لوگ مارے جاتے ہیں اور پھر اس کا الزام بھی پاکستان کے اوپر افغانستان گورنمنٹ لگا دیتی ہے اصل میں منوپلی افغانستان گورنمنٹ کھیل رہی ہے پاکستانیوں کے خلاف وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بروقت پہنچ پائیں پچھلے ہفتے میں ایک بہت بڑا واقعہ کابل کے اندر ہوتا ہے لوگ گردوارے کے اندر موجود تھے سکھ کمیونٹی کے اور لوگ اپنی مذہبی رسومات ادا کر رہے تھے کہ ایک اٹیک ہوتا ہے اور اس اٹیک کے نتیجے میں پچیس سے زائد لوگ مارے جاتے ہیں اور افغانستان کی گورنمنٹ نے انٹیلیجنس بیس اپریشن کر کے کابل سے حملے کے ماسٹر مائنڈ کو گرفتار کر دیا آپ کو بتائیں کہ اس حملے کا ماسٹر مائنڈ جس کا نام مولوی عبداللہ ہے وہ خوراسان سے گرفتار ہوا ہے اور اس کا لنک جو ہے وہ ٹی ٹی پی اور آئی ایس آئی ایس کے ساتھ ملتا ہے ابتدائی رپورٹ کے مطابق ماسٹر مائنڈ عبداللہ کا تعلق پاکستان سے ہے اور افغانستان نے پورا کا پورا ملبا پاکستان کے اوپر ڈال دیا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ شخص تھا پاکستان کا نیشنل تھا اور پاکستان سے یہ آیا تھا اور پھر اس نے گردوارے کے اوپر اٹیک ہیا تو یہ اس طرح کا سٹانس افغان گورنمنٹ کی جانب سے سامنے آیا ہے میں آپ کو اصل میں حقیقت بتاؤں کہ یہ نہ شخص پاکستان کا ہے اور نہ ہی پاکستان میں اس کا کوئی تعلق ہے پاکستان کے ساتھ اس طرح دہشتگردی کو جوڑنا یہ افغانیوں کا ایک وطیرہ رہا ہے افغانستان کی گورنمنٹ کا وطیرہ رہا ہے اور صرف یہی افغانستان کی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی گورنمنٹ افغانستان کی طالبانوں کا ساتھ چھوڑ کر اشرف گنی کو سوڑ کرے تب جا کر پاکستان دہشتگردی سے پاک ہوگا پاکستان تب جا کر ٹھیک رائے راست پر چلے گا تو یہ افغانستان کے جو صدر ہیں اشرف گنی ان کا موقف ہے تو اس حوالے سے ہم سوری کرنا چاہتے ہیں اشرف گنی سے کہ اشرف گنی صاحب آپ اپنی اقل اور اپنی جو ہے سٹرٹیجی اپنے پاس رکھیں پاکستان اور طالبانوں کا جو ایک لنک ہے وہ ضرور ہے پاکستان نے مدد بھی کی ہے طالبانوں کی کہ یہ پیس ڈیل افغانستان کے اندر ہو جائے اور اگر پیس ڈیل کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے تو وہ اشرف گنی پہنچا رہا ہے اور افغانستان کی گورنمنٹ نے بغیر سوچے سمجھے پاکستان پر الزام لگایا ہے کہ جو گردوارے کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے وہ پاکستان کی جانب سے کیا گیا ہے اور مولوی عبداللہ جو کہ اس حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا اس کا لنک کو انہوں نے پاکستان کے ساتھ جوڑا ہے تو آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے اندر جتنے تحافظ منایٹوی کو دیا جاتا ہے شاید کسی اور ملک اپنی منایٹوی کو دیتا ہو پاکستان نے گردوارے کھولے ہیں پاکستان نے ننکانا صاحب میں ایک جو گردوارہ تھا وہ کھول دیا تاکہ سکھ اپنی مذہبی رسومات آرام سے پوری کر سکیں اور اشرف گنی صاحب ہیں کہ پاکستانیوں اور سکھوں کے درمیان لڑائی کروانا جا رہے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ سکھ کوئی آئے وہ پاکستان کے اندر پاکستان کی جو مساجد ہیں یہ پاکستان کے مقدس مقامات ہیں ان کو ٹارگٹ کریں اس حوالے سے افغانستان کے صدر اشرف گنی کو شرم آنی چاہیے اور اشرف گنی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک محفوظ ہاتھوں میں مجود ہے پاکستان کے اندر کوئی اس قسم کے کوئی دہشتگرد مجود نہیں جو اتنے گھٹیا کام کر سکیں جو لوگوں کی مقدس مقامات کو ٹارگٹ کریں اگر دہشتگردی ہے تو وہ افغانستان کے اندر ہے اگر دہشتگردی ہے تو وہ اشرف گنی سپورٹ کرتا ہے تاکہ یہ افغانستان کے معاملات کو مزید کمپلیکس بنائے پاکستان الحمدللہ سیف ملک ہے کسی ملک پر الزام لگانے سے پہلے اشرف گنی اور اس کی گورنمنٹ کو ہزار دفعہ سوچنا چاہے